بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ حسر کی آخر آیت پڑھ رہا ہوں ہُو اللہُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُو وَهِی اللَّهِ جس کے سوا کوئی معبود نہیں عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَتِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمِ چھپے کھلے کا جاننے والا مہربان اور رحم کرنے والا ہُو اللہُ الَّذِي لَا إِلَا هَ إِلَّا هُو وَهِی اللَّهِ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں اَلْمَلِكِ بَادشاہِ الْجَبَّارِ زُورْعَوَرْ الْمُتَكَبِّرِ اور بڑائی والا سُبْحَانَ اللَّهِ عَنَّا يُشْرِكُونَ پاکھ ہے اللہ ان چیزوں سے جنہیں یہ اس کا شریک بناتے ہیں ہُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِقُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَا وَحِی اللَّهِ ہے پیدا کرنے والا وجود بخشنے والا صورت بنانے والا اسے کے لئے نحایت اچھے نام ہے يُسَبِّحُ لَهُمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ ہر چیز خواہ وہ آسمانوں میں ہو خواہ زمین میں ہو اس کی پاکی بیان کرتی ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَيْكِيمُ اور وہی غالب حکمت والا ہے اسے آیت تمہیں پھر سے پڑھ لیتا ہوں هو اللہ الذي لا إله إلا هو عالم الغیب والشهادت هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهیم العزیز الجبار المتكبر سبحان اللہ عن ما يشركون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يُسَبِّعُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ترجمہ میں نے کر لیا ہے اس کی لمبی جوڑی تشریح اور تفسیر میں نے میری کتاب بکھرے بوتی میں غالباً جلد تین یا جلد چار اس میں سارے آسماء حسنہ اس کے خواس اس کے معنی اس کے تجربات سالحید کے تجربات یہ سارا کے سارا میں نے اس میں لکھ دیا ہے وہاں دیکھ لیا جائے اللہ کے اسماء جو یہاں بیان کیے گئے ہیں وہ ایک طرف اللہ کی ذات کا تعارب ہے دوسری طرف وہ بتاتے ہیں کہ وہ حسنی کیسے عظیم حسنی ہے جو انسانوں کے خالد ہیں اور ان کے اوپر ان کے نگرانے کر رہی ہیں اگر آدمی تو واقعاتاً اس کا احساس ہو جائے تو وہ اللہ کی حمد و تصویح میں سراپا غرب ہو جائے کائنات اپنی تخلیف معنیت کی صورت میں خدا کی صفات کا آئینہ ہے وہ خود حمد و تصویح میں مصروف ہو کر انسان کو بھی حمد و تصویح کا سبق دیتی ہے اللہ کرے سبق ہم سب سیکھ جائیں خوب اللہ کی بڑے بہن کیجئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین